سمرکند کے باہر ایک کاروان سرائے مارچ سن بارہ سو بیالیس بے کلی سے لکڑی کی شکستہ میز پر بیٹھے میری آنکھوں کے سامنے موم کی شموں کی لوئیں تھر تھرائیں اس شام مجھے جو کشف اپنی گرفت میں لیے ہوئے تھا وہ بہت روشن اور واضح تھا کھلے ہوئے زرد غلابوں سے بھرے سہن والا ایک بڑا سا گھر اور اس سہن کے درمیان دنیا کے خنک ترین پانی والا گوان وہ اب آخر خزان کی ایک پرسکون شب مہ تھی بسے منظر میں چند شبخیز جانوروں کا شور اور بھونکنا تھا ذرا دیر میں مہربان چہرے چوڑے شانوں اور بادامی رنگ کی کہری آنکھوں والا ایک درمیانی عمر کا شخص میری تلاش میں گھر سے باہر نکلا اس کے تاثرات آزردہ تھے اور اس کی آنکھیں بے پناہ اداس تھی شمس شمس آپ کہاں ہیں وہ دائیں اور بائیں طرف مو کر کے چلایا ہوا چلنے لگیں اور چاند بادلوں کی اوٹ میں چھپ گیا یوں جیسے جو کچھ ہونے کو تھا وہ اس کا گواہ نہ بننا چاہتا تھا علووں کی ہو ہو بند ہو گئی چمگادروں نے اپنے پر پھڑ پھڑانے بند کیے اور حتیٰ کے گھر کے اندر آتشدان کی آگ تک نہ چھٹکتی دنیا پر ایک کامل سناٹا چھا گیا آدمی آہستہ آہستہ کونے کے قریب پہنچا جھکا اور اندر جھانکا شمس محبی اس نے شروعشی کی کیا آپ یہاں ہیں میں نے جواب دینے کے لیے موں کھولا مگر میرے لبوں سے کوئی آواز نہ نکلی وہ آدمی مزید آگے جھکا اور ایک بار پھر کونے میں جھانکا پہلے تو اسے پانی کی تاریکی کے سوا کچھ بھی دکھائی نہ دے سکا لیکن پھر گہرائی میں کونے کی تہہ میں اسے کسی شدید توفان کے بعد پانی پر حلکورے لیتے کسی شکستہ بیڑے کی طرح دے مقصد سا تیرتا میرا ہاتھ دکھائی دے گیا اس کے بعد اس نے آنکھیں پہچان دیں تو چمکتے سیاہ پتھر پورے چاند کو بھورتے ہوئے جو اب گہرے سیاہ بادلوں کے اکب سے پکر رہا تھا میری آنکھیں چاند پر جن جمی ہوئی تھی جیسے آسمانوں سے اپنے قتل کی وضاحت کی منتظر ہوں اہوزاری اور سینہ کو بھی کرتے ہوئے وہ آدمی اپنے گھٹنوں کے بل گر گیا انہوں نے اسے مار ڈالا انہوں نے میرے شمس کو مار ڈالا وہ چلایا تب ہی ایک سائے نے تیزی سے جھاڑیوں کے پیچھے حرکت کی اور تیز مگر دبے قدموں سے وہ کسی جنگلی بلی کی طرح باگ کی دیوار پر چڑھ گیا لیکن آدمی نے قاتل کو نہ دیکھا شدید قرب و عذیت کے عالم میں وہ چیخا اور چیختا رہا یہاں تک کہ اس کی آواز کسی شیشے کی طرح کرچی کرچی ہو گئی اور چھوٹے چھوٹے نکیلے ٹکڑوں کی صورت رات میں بکھر گئی ارے تم کسی دیوانے کی طرح چیخنا بند کرو یہ ناغوار شور بند کر دیا پھر میں تمہیں بہر نکال دوں گا میں نے کہا موہ بند کرو تم نے سنا نہیں بکواس بند کرو بلند لہجے میں یہ الفاظ ادا کرنے والی آواز مردانہ تھی جو دھمکانے والے انداز میں قریب آتی جا رہی تھی ذرا مزید دیر کو اپنے اس تصور کے اندر ہی رہنے کو ترجیح دیتے ہوئے میں نے یوں ظاہر کیا جیسے میں نے اسے سنا ہی نہیں میں اپنی موت کے بارے میں مزید جاننا چاہتا تھا میں ان رنجیدہ ترین آنکھوں والے شخص کو بھی دیکھنا چاہتا تھا وہ اس کا مجھ سے کیا تعلق تھا اور وہ خزان کی رات میں اتنی شدت سے مجھے کیوں تلاش کر رہا تھا لیکن اس سے پہلے کہ میں اپنے کشف پر ایک اور نگاہ ڈال پاتا کسی نہ کسی اور جہد سے میرے بازو کو تھاما اور مجھے اتنی شدت سے جھنجھوڑا کہ مجھے اپنے موں میں اپنے دانت بجتے محسوس ہوئے وہ مجھے دوبارہ اسی دنیا میں کھینچ لے آیا آہستگی سے زبزب میں نے آنکھیں کھولنے اور اپنے برابر والے کھڑے آدمی کو دیکھا وہ کچڑی داڑی اور گھنی موچھوں والا ایک دراز کا فربہ شخص تھا میں اسے سرائے کے مالک کی حیثیت سے پہچان گیا تقریباً فوراً ہی میں نے اس کے بارے میں دو چیزوں پر توجہ کی یہ کہ وہ سخت بات چیت کرنے اور تشدد سے لوگوں کو دھمکانے والا آدمی تھا اور یہ کہ اس وقت وہ مشتعل تھا تم کیا چاہتے ہو تم کیا چاہتے ہو میں نے پوچھا تم میرا بازو کیوں کھینچ رہے ہو میں کیا چاہتا ہوں سرائے کے مالک ماتھے پر بل ڈال کر کر جا میں چاہتا ہوں کہ تم گھروت دوڑ والوں کے لئے چیخنا بند کر دیو یہ چاہتا ہوں کہ تم میرے گاہکوں کو ڈڑا کر بھگا رہے ہو واقعی کیا میں چیخ رہا ہوں خود کو اس کی گرفت سے ازاد کرواتے ہوئے زیر لب پڑھ بڑھایا تم شرط لگا لو کہ تم چیخ رہے تھے تم کسی ایسے ریج کی طرح چیخ رہے چلا رہے تھے جس کے پنجے میں کوئی کانٹا گڑ گیا ہو تمہیں ہوا کیا تھا کیا رات تم کا تمہیں ہوا کیا تھا کیا تم رات کا کھانا کھاتے اون گئے تھے تم نے ضرور کوئی ڈراؤنا خواب دیکھا ہوگا میں جانتا تھا کہ یہ واحد معقول وضاحت تھی اور اگر میں نے یہی کہہ دیا تو سرائے کا مالک وقمائن ہو جائے گا اور مجھے تنہا چھوڑ دے گا پھر بھی میں جھوٹ بولا نہیں چاہتا تھا نہیں برادر میں خوابیدہ تھا نہ ہی میں نے برا خواب دیکھا تھا میں نے کہا در حقیقت مجھے کسا خواب دکھائی نہیں دیئے در حقیقت مجھے کوئی خواب دکھائی نہیں دیئے پھر تم اس سبب چیخنے چلانے کا کیا سبب بیان کرو گے در حقیقت مجھے کبھی خواب دکھائی نہیں دیئے پھر تم اس سب چیخنے چلانے کا کیا سبب بیان کرو گے سرائے کا مالک جاننا چاہتا تھا مجھے الہام ہوا تھا وہ بہت مختلف بات ہے اس نے مجھے حقا بقا تاثر کے ساتھ دیکھا اور کچھ دیر اپنی موچھوں کو شروع کو چباتا رہا آخر وہ بولا تم درویش داورچی خانے کے چوہوں جیسے دیوانے ہوتے ہو خصوصا سرگردان قسم کے درویش سارا دن تم روزہ رکھتے اور نماز پڑھتے اور جلساتے سورے کلے چلتے ہو کوئی حیرت نہیں کہ تمہیں اب بھی وہمیں دکھائی دے رہے ہوں تمہارا دماغ جلس چکا ہے میں مسکرا دیا وہ درست بھی ہو سکتا تھا لوگ کہتے ہیں کہ خدا کی راہ میں خود کو گم کرنے اور اپنے حواس گم کرنے میں ہی کم ہی فرق ہوتا ہے تبھی تباک سے بڑھا ایک بڑا سا تشت اٹھائے ہوئے دو خزمتگار لڑکے نمودار ہوئے تازہ بھونی بکری خوشک نمکین مچھلی مرچ مثالے والا بکرے کا گوشت گندم کی روٹی گفتوں کے ساتھ چنے اور دال کا شوربہ دمبے کی دم کی چربی کے ساتھ فضاکیوں پیاز لحسنہ مثالوں کی خوشبو سے موتر کرتے ہوئے وہ دالان میں گھوم کر وہ سب میں تقسیم کرنے لگے جب وہ میری میز پر رکھے تو میں نے بھاپ اڑاتے شوربے کا پیالہ اور کچھ فروٹی لے لی کیا تمہارے پاس اس کی ادائیتی کی رقم ہے سرائی کے مالک نے ذرا اخلاق سے پوچھا نہیں میرے پاس نہیں میں نے کہا لیکن مجھے اس کے بدلے کچھ دینے کی اجازت دو کھانے اور کمری کے بدلے میں تمہارے خوابوں کی تعبیر بتا سکتا ہوں اس بات کا جواب اس نے کوہلوں پر ہاتھ رکھ کر حکارت سے ناک چڑھا کر دیا تم نے ابھی مجھے بتایا کہ تم کبھی خواب دکھائی نہیں دیتے یہ درست ہے کہ میں خوابوں کا ایسا تعبیر بیان کرنے والا ہوں جو خود کوئی خواب نہیں دیکھتا مجھے تمہیں یہاں سے نکال بہر کرنا چاہیے جیسا کہ میں نے کہا تم درویش دیوانے ہوتے ہو سرائی کا مالک لفظوں کو جیسے تھوکتے ہوئے بولا تمہارے لیے ایک نصیحت ہے مجھے معلوم نہیں کہ تمہاری عمر کیا ہے مگر میرا خیال ہے کہ تم نے دونوں جہانوں کے لیے خاصی عبادت کر لی ہے کوئی اچھی عورت تلاش کرو اور گھر بساؤ بچے پیدا کرو اس سے تمہیں حقیقت کی دنیا میں قدم جمانے میں مدد ملے گی کیا تک ہے دنیا بھر میں گھونے پھرنے کی جب ہر طرح خواری اور مصیبت ہی ہے میری بات کا بھروسہ کرو دنیا میں کچھ نیا نہیں میرے پاس دنیا کے دور دراز گوشوں سے بھی کہک آتے ہیں شراب کے چند جام کے بعد میں ان سب سے ایک سی کہانیاں سنتا ہوں ہر جگہ کے مرد ایک سے ہیں وہی کھانا وہی پانی وہی پرانی باتیں میں کسی مختلف شے کی تلاش میں نہیں میں خدا کی تلاش میں سرگرتا ہوں میں نے کہا میری جس تجو خدا کے لیے جس تجو ہے پھر تم اسے غلط جگہ ڈھونڈ رہے ہو میں نے یکا یک گھنبیر آواز میں ترکی با ترکی جواب دیا خدا یہ جگہ چھوڑ کر جا چکا ہے ہمیں نہیں معلوم کہ وہ کب واپس آئے گا یہ سن کر میرا دل بے قابو ہو کر میرے سینے میں تیز تیز دھکنے لگا جب کوئی خدا کو برا کہتا ہے تو وہ دراصل خود کو برا کہتا ہے میں نے کہا سرائق کے مالک کے چہرے پر ایک عجیب سی درچی مسکراہت نمودار ہوئی اس کے چہرے پر مجھے تلخی اور برہمی دکھائی دی اور کچھ ایسا جو بچکانہ سی تکلیف سے مشابہ تھا کیا خدا نے کہا نہیں کہ میں تمہاری شہرک سے زیادہ قریب ہوں میں نے پوچھا خدا کہیں دور افلاق پر نہیں بستا وہ ہمارے اندر موجود ہے ہم میں سے ہر کسی کے اندر اسی وجہ سے وہ کبھی ہمیں تنہا نہیں چھوڑتا وہ خود اپنے آپ کو کیسے چھوڑ سکتا ہے لیکن وہ واقعی تنہا چھوڑ دیتا ہے سرائق کے مالک نے اپنی سرک اور سرکش نگاہوں کے ساتھ تفسرا کیا اگر خدا موجود ہے ہماری تکلیف پر وہ انگلی تک نہیں ہلاتا تو یہ بات اس کے بارے میں ہمیں کیا بتاتی ہے یہ پہلا اصول ہے برادر میں نے کہا ہم خدا کو کیسے دیکھتے ہیں یہ اس بات کا براہ راست اکس ہے کہ ہم خود کو کیسے دیکھتے ہیں اگر خدا کے نام پر ہمارے ذہن میں خوف اور ملامت ہی آتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے اندر بہت خوف و ملامت جمع ہو چکے ہیں اگر ہم خدا کو محبت اور رحم سے بھرا ہوا دیکھتے ہیں تو ہم بھی ایسے ہی ہوں گے اگر ہم خدا کو محبت سے اور رحم سے بھرا ہوا دیکھتے ہیں تو ہم بھی ایسے ہی ہیں سرائق کے مالک نے فوراً اضطراز کیا لیکن میں دیکھ سکتا ہوں کہ میرے الفاظ نے اسے حیران ضرور کر دیا تھا یہ اس بات سے کیسے مختلف ہے کہ خدا ہمارے تخیل کی پیداوار ہے میں سمجھ نہیں پایا لیکن میرے جواب میں وہ حلچل لیکن میرے جواب میں وہ حلچل مخل ہوئی جو اندر دلان میں اٹھی تھی جب ہم اس سمت میں مڑے تو ہمیں دکھائی دیا کہ ایک وہ غیر محضب سے آدمی نشے کے عالم میں حضبیان بک رہے ہیں وہ سرکش تھٹھائی کے ساتھ دوسرے گھاکوں کو دھمکا رہے تھے ان کے پیالوں سے کھانا چھین رہے تھے ان کے پیالوں سے پی رہے تھے اور اگر کوئی احتجاج کرتا تو مکتب کے دو شراطی لڑکوں کی طرح ان کا مزاک اڑا رہے تھے کسی کو ان فسادیوں سے نپنا چاہیے تم کیا کہتے ہو سرائی کا مالک اپنی دانتوں کو پھینچ کر پھنکا رہا کسی کو ان فسادیوں سے نپنا چاہیے تم کیا کہتے ہو سرائی کا مالک اپنے دانتوں کو پھینچ کر پھنکا رہا اب مجھے دیکھو ایک لہزے میں وہ دلان کے آخری سرے پر پہنچا ایک نشے میں چور گاہک کو اس کی نشست سے اٹھایا اور اس کے چہرے پر مکہ دے مارا وہ آدمی ضرور اس سب کی توقع نہ کر رہا ہوگا کیونکہ وہ کسی خالی بوری کی طرح پر گر گیا اس کے ہونٹوں سے حلوکی سی آہ نکلی جو بامشکل سنائی تھی اور اس کے سوا اس نے کوئی شورٹ نہ کیا دوسرا آدمی نسبتا طاقتور ثابت ہوا اور اس نے پوری شدت سے لڑائی کی لیکن سرائی کے مالک کو اسے بھی دہرانے میں زیادہ دیر نہ لگی اس نے اسے اس نے اپنے غیر محضب کا حق کی پسنے پر لات ماری اور پھر اس کے ہاتھ پر پیر رکھ کر اسے اپنے بھاری جوتوں سے کچلا ہمیں انگلیاں چٹکنی کی آواز سنائی دی یا کچھ اس سے زیادہ رک جاؤ میں بے ساختہ بولا تم اسے جان سے مار دوگے کیا تم یہی چاہتے ہو ایک صوفی کے طور پر میں نے زندگی کی حفاظت کرنے اور کسی کو نقصان نہ پہنچانے کا حلف اٹھایا تھا اس فریب خیال بھری دنیا میں بہت سے لوگ بغیر کسی سبب کے بلا مقصد لڑنے کے لیے تیار تھے اور بہت سے ایسے تھے جو کسی سبب سے لڑتے تھے لیکن صوفی ایک ایسا شخص تھا جو کسی سبب کے ہوتے ہوئے بھی نہ لڑتا کوئی صورت نہ تھی کہ میں خود تشدد کی رہ اپناتا مگر میں خود کو سرائق کے مالک اور اس کے گاہکوں کے درمیان کسی نرم کنبل کی طرح گھسا سکتا تھا کہ وہ ایک دوسرے سے دور رہیں تم ان سب سے پرے رہو درویش یا پھر میں تمہارا بھی مار مار کر ہشر کر دوں گا سرائق کا مالک چلایا مگر ہم دونوں جانتے تھے کہ وہ ایسا کبھی نہ کرتا چند ثانیے بعد جب خزمتگار لڑکوں نے دونوں گاہکوں کو اٹھایا تو ایک کی انگلیاں ٹور چکی تھیں جبکہ دوسری کی ناک اور ہر طرف خون پھیلا ہوا تھا دلان میں ایک خائف سی خاموشی اتر آئی اپنے اس روپ پر تفافر جو اس نے سب پر تاری تا سرائق کے مالک نے ایک ترچی نگاہ مجھ پر ڈالی جب وہ تربار سرائق کا مالک نے ایک ترچی نگاہ مجھ پر ڈالی جب وہ دوبارہ بولا تو یوں لگا جیسے وہ آس پاس ہر کسی سے مخاطب تھا اس کی آواز بلند اور سرکش کھلے آسمان میں چلاتے کسی حملہ آور پرندے کی طرح تم نے دیکھا درویش ہمیشہ سے ایسا نہ تھا تشدد میرا انصر نہیں تھا مگر اب ہے جب خدا یہاں نیچے موجود ہم لوگوں کو فرموش کر دیتا ہے تو ہمیں سخت بنانے اور انصاف بحال کرنے کو یہ انصر ہم عام لوگوں پر مسلط ہو جاتا ہے سو اگلی مطبع جب خدا سے بات کرو تو اسے یہ بتا دینا اس سے معلوم ہونا چاہیے کہ جب وہ اپنی بھیڑوں کو چھوڑ دیتا ہے تو وہ آئی سے زبا کیے جانے کی منتظر نہیں رہیں گی وہ بھیڑیوں میں بدل جائیں گی میں نے دروازی کی طرف جاتے کندے اچھکائے تم غلطی پر ہو کیا میں غلط کہہ رہا ہوں کہ میں کبھی بھیڑ تھا جو اب بھیڑیا بن گیا نہیں تم ٹھیک کہتے ہو میں بلا شبہ دیکھ سکتا ہوں کہ تم بھیڑیے بن چکے ہو لیکن تم جی غلط کہہ رہے ہو کہ تم جو کر رہے ہو وہ انصاف ہے رکو تم سے بات ابھی ختم نہیں ہوئی میری پشت پر سرائے کے مالک چلایا تم میرے مکروز ہو کھانے اور بستر کے وگلے تمہیں میرے خوابوں کی تعبیر بتانا تھی میں اس سے بہتر کچھ کروں گا میں نے مشورہ دیا میں تمہارا ہاتھ دیکھوں گا اس کی جلتی آنکھوں میں دیکھنے اور میں اس کی اس کی جلتی آنکھوں میں دیکھنے میں مرک کر اس کی جلتی آنکھوں میں دیکھتے میں مرک کر اس کی طرف آپس آیا جبلی طور پر بے اعتباری سے وہ جھجک کر پیچھے ہوا پھر بھی میں نے اس کا دائیں ہاتھ گرفت میں لیا اور ہتھیلی سیدھی کی اس نے مجھے پرے نہ دھکے لا میں نے لکیروں کا جائزہ لیا اور انہیں گہرے چٹکتے ہوئے اور غیر ہمارا راستے پائے ذرا ذرا کر کے اس کی شخصیت کے بالے کے رنگ مجھ پر آشکار ہوئے خاکستری بھورا اور نیلا اس قدر ہلکہ کہ وہ تقریباً سرمائی تھا اس کی روحانی توانائی کھوکھلی ہو چکی تھی کنارے ہلکے کمزور تھے یوں جیسے اس میں بیرونی دنیا سے اپنے دفاع کے لیے مزید سکت نہ رہی تھی اپنے باطن میں وہ شخص کسی مرچاتے پودے سے زیادہ زندانہ تھا اپنے روحانی توانائی کے نقصان کو پورا کرنے کے لیے اس نے اپنی جسمانی طاقت بڑھا لی جسے وہ حد سے زیادہ استعمال کرتا تھا میرا دل تیز سے دھرکنے لگا کیونکہ مجھے کچھ دکھائی لینا شروع ہو چکا تھا پہلے دھندلا سا یوں جیسے پردے کے پیچھے پھر بڑھتے ہوئی وضاحت کے ساتھ میری آنکھوں کے سامنے ایک منظر نمودار ہوا ہلکے بھورے اور بالوں والی ایک لڑکی گودے میں گودے ہوئے سیاہ نکش والے اوریاں پیر اور اس کے شانوں پر پھیلے کشیدہ کاری والی سرخ شال تم نے اپنی محبوب کو کھو دیا ہے میں نے کہا اور اس کی بائیں ہتھیلی تھام لی اس کی دودھ سے بھری چھاتیاں اور اس کا پیٹ اس قدر پھولا ہوا جیسے پھٹ جائے گا وہ آگ میں گھرے جھوپنے میں پھنسی ہے گھر کے گھر جنگ جو ہیں نکرئی ذرہ درزی زین والے گھوڑوں پر سوار سوکھے چارے اور انسانی گوشت کے جلنے کی بوجل بو منگول گھوڑ سوار اس کی چپٹی اور پھیلی ہوئی ناکیں موٹی اور اندر کو گھسی ہوئی گردنیں اور پتھر جیسے سخت دل چنگیز خان کی طاقت پر فوج تم نے اپنے دو پیاروں کو کھویا ہے میں نے اپنی فصیح بیان کی تمہاری بیوی تمہارے پہلے بچے سے حملہ تھی اس کی تنی بھومیں سیدھی ہو گئیں اس کی آنکھیں اپنے چمڑے کے جوتوں پر جم گئیں اور اس کے ہونٹ سختی سے فنچ گئے سرائی کے مالک کے چہرے پر کسی پڑھنے کے ناکابل نقشے جیسی لکیریں پڑ گئیں اچانک وہ اپنے عمر سے برسوں بڑا دکھائی دینے لگا مجھے ادراک ہے کہ تمہیں اس سے کوئی زلاسہ نہ ملے گا مگر میرا خیال ہے کہ کچھ ہے جو تمہیں جاننا چاہیے میں نے کہا اس کی جان آگ کے دھوئے نے نہیں لی اس کے سر پر چھت کی لکڑی کا ایک تختہ آگ گرا تھا وہ فوراں ہی مر گئی تھی بغیر کسی تکلیف کے تم نے ہمیشہ خیال کیا کہ اسے بڑی عذیت ہوئی ہوگی لیکن حقیقت میں اسے ذرا برابر تکلیف نہ ہوئی تھی سرائے کے مالک نے کسی ایسے بوجھل سے جھکے جیسے صرف وہی سمجھ سکتا تھا اپنی بھومیں اچھکائیں اس کا لہجہ یہ پوچھنے سرائے کے مالک نے کسی ایسے بوجھ سے جھکے جیسے صرف وہی سمجھ سکتا تھا اپنے بھومیں اچھکائیں اس کا لہجہ یہ پوچھتے چڑھا سا گیا تم یہ سب کیسے جانتے ہو میں نے سوال نظر انداز کر دیا تم اس کی مناسب تدفیر نہ کرنے پر خود کو الزام دیتے رہے ہو تم اسے اب بھی اپنے خوابوں میں دھین کر اس گڑھے سے نکلتے ہوئے دیکھتے ہو جہاں وہ دفن کی گئی تھی لیکن تمہارا دماغ تمہارے ساتھ کھیر رہا ہے سچ یہ ہے کہ تمہاری بیوی اور بیٹا دونوں ٹھیک ہیں ہدایت میں سفر کرتے روشنی کی کسی دھوے کی طرح آزاد میں نے پھر ہر لفظ کو ناپتے دولتے مزید کہا تم دوبارہ بھیڑ بن سکتے ہو کیونکہ وہ ابھی بھی تمہارے اندر موجود ہے یہ سن کر سرائی کے مالک نے اپنا ہاتھ یوں پر ایک کھینچ لیا جیسے اس نے کسی گرم برطن کو چھو لیا ہو میں تمہیں پسند نہیں کرتا درویش وہ بھولا میں تمہیں آج رات یہاں قیام کرنے دوں گا لیکن یاد رکھو صبح ہوتے ہی چلے جانا میں تمہاری صورت دوبارہ یہاں نہیں دیکھنا چاہتا ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے جب آپ سچ بولتے تو لوگ آپ سے نفرت کرنے لگتے ہیں جتنا محبت کے بارے میں بات کریں گے لوگ اتنی ہی آپ سے نفرت کریں گے ناظرین نیکسٹ ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اللہ نے حقبان